تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سب ہی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید رات کو یہ ایک سورہ پڑھ لیں انشاءاللہ صبح تک آپ کے چاروں طرف دولت ہی دولت ہوگی جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مالو دولت کا اور پیسے آنے کا ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہیں آپ رات کو یہ پڑھ کر سو جائیں صبح آپ کے چاروں اور پیسے ہوں گے یعنی چاروں طرف سے آپ کے پاس پیسے گائیں گے ایسا لگے گا جیسے مانو صبح اٹھا تو بستر کے نیچے پیسے پڑے تھے یہ میں ایک محاورہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاروں طرف آپ کے پاس پیسے ہی پیسے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے روزی میں رزقہ میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کا گھر پیسوں سے بھر جائے گا آپ کے گھر میں مالو دولت کا ڈھیر لگ جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک آپ خود پڑھ کر دیکھ لو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا پھر مجھے کہنا یقین مانیں یہ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے اور بہت پاورفل اور خاص عمل ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں شاید آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے لھیر ساری دولت آگئی ہو جب آپ رات کو سوئے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب صبح آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی ہے تو یہ جو وظیفہ ہے یہ جو عمل ہے یہ آپ کریں انشاءاللہ دن بہ دن آپ کے حالات بدلتے چلے جائیں گے اور آپ مالدار ہوتے چلے جائیں گے اور پیسے دولت آپ کی طرف کچھی چلی آئے گی بس آپ ایک بار اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں اگر ہاتھوں میں ڈھیر ساری مال و دولت اور گھر میں بے پناہ رزق نہ آئی تو آپ مجھے پھر کہنا کیونکہ جو عمل جو وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانی جا رہا ہوں اس وظیفے کو آپ کو رات میں سونے سے پہلے پہلے ضرور کر لینا ہے اس عمل کے بعد تو جیسے مال و دولت کو آپ سے پیار ہی ہو جائے گا دھیر ساری دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی چاہیے جتنا مرضی بھی آپ پیسے خرچ کریں گے آپ جتنا بھی پیسہ اڑائیں گے مگر پیسہ آپ کے پاس سے کبھی کم نہ ہوگا کبھی ختم نہ ہوگا بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی وسائتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور سے توجہ سے ضرور سنیے سمجھئے اور بڑی احتیاط سے سنیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے ایسا پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ رات کو اپنے بستر پر یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو صوبہ دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا میری آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ میں جو تسبیح جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آپ کو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے یعنی کی پہلے عمل کو کرنے کا طریقہ وظیفہ کو کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھنا بے حد ضروری ہے بتائے گئے صحیح طریقے کے مطابق آپ اس وظیفہ کو کریں گے آپ کو تب ہی فائدہ ہوگا اگر ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھیں گے وظیفہ کرنے کا طریقہ ٹھیک سے نہیں سمجھیں گے اور صحیح طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا آپ ہی بتائیے آج کے وقت میں ہر دوسرا شخص دوسرا شخص آج کے دور میں پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے اب چاہے وہ کوئی مزدور ہے یا چاہے کوئی افسر ہے یا پھر وہ ایک بزنس مین ہی کیوں نہ ہو کئی لوگوں کے موں سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں خرچیں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا ہی نہیں ہوتا میری سیلری کے پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا اس مہگائی کے دور میں تو جتنے بھی مرضی اور جیسی بھی دولت کما لیں مگر پیسے پھر بھی پورے ہی نہیں ہوتے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں جب کامل یقین سے آپ اس وظیفے کو کریں گے سچے یقین سے سہی طریقے سے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے روزی رزق میں آپ کی کمائی میں آپ کی مال و دولت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے پاس غیب سے اتنی زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر سے دولت اور رزق کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں مسیبتیں ہیں وہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ پاک سے آپ جب بھی مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ مانگیں یعنی اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا دل میں یہ یقین رکھا کریں کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کسی اور سے نہیں مانگ رہا اس لئے مجھے لازمی ملے گا انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور اطا فرمائے گا یاد رکھنا آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی دعا اتنی جلد قبول ہوگی اور اللہ پاک آپ کو ضرور اطا فرمائے گا اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آپ کی تمام کی تمام مشکلات تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی وہ تمام دکھ تکالیف آپ کی تکلیفیں آپ کے درد آپ کے مشکل وقت وہ پریشانیاں جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق اور اتنی زیادہ مال و دولت سے مالا مال کر دے گا تو میرے بھائیوں اور میری ماں و بہنوں اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو آپ کی پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے جس کے لئے آپ بہت لمبے سمیں سے بہت لمبے وقت سے پریشان ہیں چاہے آپ کرزوں میں دبے ہیں کرز کی دلدل میں دبے ہیں کرز کے دلدل میں فس گئے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کو کرز سے نجات ملے گی آپ کو آپ کے کرزوں سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اور اگر آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے کمائی بہت کم ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسے ذرائع ایسے ذریعے پیدا ہو جائیں گے اور ایسی جگہوں سے غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ اللہ پاک کے فضل سے اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلیں ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی آپ کی زندگی سے آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی آپ کو دوبارہ ان پریشانیوں کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا اس عمل کو اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرمالے دھیان سے ویڈیو کو پورا دیکھیں وظیفہ کرنے کا طریقہ دھیان سے غور سے سنیں سمجھیں میرے پیاری دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس وظیفے کو جانیں گے تو کیوں نہ ہم ساتھ مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کیا پتہ کس کی دعا کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں کیا پتہ کس کے آمین کہنے کی وجہ سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائیں ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں آپ سب ہی حضرات آمین ضرور کہیے گا اور اس دعا میں آپ بھی ضرور شامل رہیے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اس لئے اس دعا میں ضرور شامل لئے آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں ہم دعا کریں گے آپ سبھی آمین ضرور کہے گا تو کم از کم شروع میں ایک بار دروش شریف پڑھ لیجئے اور آخر میں بھی ایک بار دروش شریف پڑھ لیجئے گا تو آئیے سب سے پہلے ایک بار دروش شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر مشہ مشکل کشان کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک کچیلے ہیں یا رب ہم اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا تعالی ہمارے اس شرمندگی کو قبول فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہگاروں کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عزوجل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالی جو بھی تیرے پیارے بندے جو بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں بالخصوص جو اس دعا میں شامل ہیں مولا تعالی ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی جس کے بھی دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں جس کی جو بھی مرادیں ہیں مولا تعالی ان سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما مولا تعالی ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز تمنا ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما یا الہی یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے انہیں ان کے اس پریشانی سے ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ ہم ازمائش کے قابل نہیں ہم رحم کے لائق ہیں مولا ہم پر رحم فرما اے اللہ عزوجل ہمیں نفس و شیطان کے دھوکوں سے بچا مولا ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما مولا تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جو اولاد میں بیٹی کے خواہش مند ہیں انہیں رحمت عطا فرما جو بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ عزوجل انہیں نیک و صالح اولاد اتا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار و خدمت گزار اطاعت گزار دیندار بنا یا اللہ عزوجل سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم میں سے جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بے حساب مغفرت فرما جن کے ماں باپ حیات ہیں زندہ ہیں مولا تعالی انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما انہیں صحت و عافیت اتا فرما یا اللہ ہمیں برکت اتا فرما عافیت اتا فرما مولا تعالی جو کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز میں مبتلا ہے مولا تعالی انہیں جلد جلد کرز اسے سبکدوشی اتا فرما کرز اسے چھٹکارہ اتا فرما کرز اسے رہائی اتا فرما یا اللہ عزوجل جو بیمار حال ہیں مولا تعالی انہیں شفائے کاملا دائما عاجلا اتا فرما یا اللہ عز و جل جو بی روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ عز و جل جو میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں اچھے رشتے کے انتظار کر رہے ہیں مولا جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں جن کے رشتے لگتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے لئے اچھے سے اچھے نیک سے نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما یا اللہ عز و جل جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے غیب سے ان کے لئے اسباب پیدا فرما انتظامات اتا فرما یا اللہ عز و جل جو بھی اپنے جس حاجت کو دل میں رکھ کر اس دعا میں شامل ہے اس کی اس حاجت کو پورا فرما ان کی ہر نیک و جائز مقاصد کو پورا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما قیامت کے دن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شافات نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین بھی جاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ لوگ کومنٹ بوکس میں جائیے اور جا کر کے جلدی سے آمین ضرور چاہیے کیجئے کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور اس کی برکہ سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو کومنٹ بوکس میں جائیے اور دل سے آپ لوگ آمین ضرور لکھئے دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں وظیفے کی جانب چلتی ہیں آپ لوگ ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور وظیفے کو دھیان سے سمجھیں کیونکہ کچھ لوگ کومنٹ بوکس میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں وظیفے کی سمجھ ہی نہیں آئی وظیفہ کب کریں کتنی تعداد میں پڑھیں حالانکہ ساری چیزیں ہم ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم سے کومنٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ اس وظیفے کو ہم کب کریں کیسے کریں کتنی تعداد میں کریں یا کس وقت کریں تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو دھیان سے غور سے سن لیں سمجھ لیں یاد رہے اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا ہے جی ہاں جب آپ ناپاک ہوں تو آپ اس وظیفے کو نہ کریں پاک صاف اور باوضو حالت میں ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے جب آپ پاک و صاف ہوں تب ہی اس وظیفے کو آپ کریں یہ اللہ پاک کے تین صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جی ہاں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء مبارک کا وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور مولا تعالی کے ان تین صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورہ کاثر کا وظیفہ بھی بتاؤں گا جسے آپ لوگ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں یا کم از کم ایک رات تو ضرور کر لیں ایک دن کم از کم ضرور کر لیں یعنی بستر یا چار پائی پر جانے کے بعد یعنی جب آپ سونے کے لئے اپنے بستر پر جائیں اپنے بیٹ پر جائیں اپنی چار پائی پر جائیں یا جہاں آپ سوتے ہیں وہاں آپ جائیں اپنے سونے کی جگہ پر تو سونے سے پہلے وہاں یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ آپ کے مالو دولت میں آپ کے رزق میں آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ہوگی اور دھیر سارا اضافہ ہو جائے گا بہتر ہوگا اس وظیفے کو آپ پانچ دن لگتار کر لیں جی ہاں اس وظیفے کو آپ کو زیادہ نہیں صرف پانچ دن لگتار کرنا ہے پانچ دن آپ میرے کہنے سے اس وظیفے کو کر لیں پانچ دن نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک دن صرف کر لیں لیکن کوشش کریں پانچ دن لگتار کر لیں یاد رہے اگر پانچ دن لگتار کریں تو ان پانچ دنوں میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے گیپ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پانچوں دن لگتار پڑھیں اگر گیپ ہو جاتا ہے ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر سے شروع سے شروع کریں یعنی پھر پہلے دن سے آپ شروع کریں گے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت آسان وظیفہ ہے بہت کم نوقت لگے گا آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں زیادہ چائم نہیں لگے گا اور آپ کو صرف پانچ دن کرنا ہے ہم نے آپ کو بتایا آپ صرف ایک دن بھی کر سکتے ہیں مگر بہتر ہوگا آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو دل سے لگن سے اس وظیفے کو صرف پانچ دن آپ پڑھ لیں جی ہاں ایک بار پھر کہوں گا صرف پانچ دن لگتار آپ پورے یقین اور اور کامل توجہ کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں صبح جب آپ اتھ کر دیکھیں گے ایک چھٹی دن تو آپ کے پاس چاروں طرف سے دھیر ساری مالو دولت آ جائے گی آپ کے پاس مالو دولت اور پیسے ایسی ایسی جگہ سے آئیں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا آپ کو یہ وظیفہ ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا ہے اور بینا وضو کے نہیں کرنا ہے آپ کو پاک صاف ہوں اور باوضو حالت میں ہی یہ وظیفہ اپنے بیٹ پر یا اپنے سونے کی جگہ پر اپنے بستر پر بیٹ کر کرنا ہے یاد رہے جس بستر پر آپ بیٹ کر پڑھیں وہ جگہ پاک و صاف ہو ضروری نہیں کی بستر پر پڑھیں آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے جائے نماز پر بیٹ کر بھی اپنے مسلح پر بیٹ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے بھائی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں بھی یہ وظیفہ وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں کہیں بھی بیٹ کر پڑھ سکتے ہیں سونے کے ٹائم آپ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ سوفے پر بیٹھ کر چیئر پر کورسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں چار پائی پر تخت پر پلنگ پر بیٹھ پر کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں پاک ساف جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر یہ وظیفہ کریں اگر بستر ناپاک ہے تو اس ناپاک بستر پر بیٹھ کر نہ پڑھیں کہیں بھی اور پڑھ لیں آپ پورے گھر میں کہیں پڑھ لیں سونے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے ٹائم یاد رکھیں یا عشاء کی نماز کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ لیں اگر دیر سے سوتے ہیں کوئی بات نہیں آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو فوراً پڑھ سکتی ہیں اگر آپ بہت پریشان ہیں بہت اداس ہیں تو اپنی اداسی چھوڑ دیں آپ خوش ہو جائیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد بہت ہی جلدی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ مالا مال ہو جائیں گے پھر رزق اور مال و دولت آپ کو آپ کے سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گی آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی جہاں اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے اس وظیفے کو کامل یقین اور جائز حاجت کے لیے کیا ہو کامل یقین کے ساتھ اور اس کو رزق اور مال و دولت نہ ملی ہو کئی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پر وظیفے کو کیا ان کو رزق اور مال و دولت اتنی مل گئی کہ کل تلک جو پریشان پھرتے تھے اور در بدر کی ٹھونکریں بھی کھا رہے تھے وہ آج لاکھوں کرونوں میں کھیل رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کو وظیفے میں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے جی ہاں تین بار درود شریف پڑھیں سب سے پہلے آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو درود پاک پڑھنے کا آپ کو دل چاہے بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جی ہاں درود ابراہیمی جو ہم سبھی لوگ نماز میں پڑھتی ہیں ہم آپ کو درودِ ابراہیمی ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں جی ہاں یہ درودِ ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتی ہیں آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تین بار آپ کو پڑھنا ہے یہ ہو گیا ایک بار آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد جی ہاں یہ بھی ایک درودِ پاک ہے صل اللہ علیہ محمد یہ ہو گیا ایک بار صل اللہ علیہ محمد یہ ہو گیا دو بار صل اللہ علیہ محمد یہ ہو گیا تین بار اس طرح سے آپ کوئی بھی درود چاہیں جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو تین بار یعنی کہ تری چائمز درودِ پاک پڑھنا ہے درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں یعنی تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک بار پڑھ لیا ایک ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس بات کا دھیان لکھیں خیال لکھیں کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں تب آپ کو کسی سے بھی کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کرنی آپ اس وظیفے کو اکیلے بیٹھ کر پڑھیں کوشش کریں آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو یا اگر کوئی ہو بھی کمرے میں کوئی ہے تو آپ اس سے بات چھیت نہ کریں اشاروں میں بھی بات نہ کریں چپ چاپ آپ بیٹھ کر اپنا وظیفہ پڑھیں اپنا عامل کریں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تب ایک بار شمار ہوگا ایک بار مانا ہو جائے گا یعنی اس طرح سے ایک بار مانیے تینوں کو ملا کر پڑھئے تو ایک بار مانیے دھیان سے سنیں یہ ہوگئے ایک بار یہ ہوگئے دو بار یہ ہوگیا تین بار یہ ہوگیا چار بار یہ ہوگیا پانچ بار یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک بار شمار کرنا ہے یعنی کہ تینوں ملا کر پڑھا یہ ایک بار ہوا پھر پڑھا دو بار ہوا پھر تینوں کو ملا کر جس طرح سے ہم نے پڑھا اس طریقے سے آپ نے پڑھا تو یہ تین بار ہوا اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے آپ کو اتنا ایک سو ساٹھ مرتبہ پڑھ لینا ہے کتنی بار ون سکسٹی ٹائمز یعنی کہ ایک سو ساٹھ بار جی ہاں ایک سو ساٹھ بار کیا پڑھنا ہے آپ کو یا غنیجو یا مغنی یا رزاکو یہ ہوگئے ایک بار یا غنیجو یا مغنی یا رزاکو یہ ہوگئے دو بار اسی طریقے سے ایک سو ساٹھ بار پڑھنا ہے آپ کو آپ کوئی تسبیح لے لیں اس پہ گل لیں اکثر ہمارے گھروں میں سو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے تو اگر آپ سو دانے پڑھ لیتے ہیں یہ سو بار ہو گیا پھر ساٹھ بار اور پڑھ لیں یا آپ کاؤنٹر مشین ہے الیکٹرونک تسبیح ہے اس پر بھی آپ گن سکتے ہیں یا جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو گن کر ایک سو ساٹھ بار پڑھ لیں کیا پڑھیں گے یا غنیجو یا مغنی یا رزاکو پھر ایک سو اکیس مرتبہ آپ کو سورہ کاثر پڑھ لینی ہے جی ہاں سورہ کاثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں آپ کو سورہ کاثر پڑھنے سے پہلے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے شروع میں ایک ایک بار ہر بار آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّا شَانِئَاكَ وَنْحَرُ اس طریقے سے پڑھتے جائیں اور ایک سو اکیس بار یعنی کی ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی ون ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار ایک سو اکیس بار پڑھیں کیا پڑھنا ہے آپ کو سورہ کاثر یعنی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ یہ پوری سورت آپ کو ہر بر بسم اللہ نہیں پڑھنا صرف شروع میں ایک ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے پڑھنا ہے پھر آپ کو سورہ کاثر پڑھتے جانا ہے اور پورے ایک سو اکیس بار پڑھ لینا ہے پھر اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اپنے رب سے اپنے خالق و مالک سے اپنے خدا سے دعا کرنا ہے ایک بار اگر آپ کو تھوڑا سا کنفیوزن ہوگا دوبارہ کلیر ہو جائے اس وجہ سے اس لئے ہم آپ کو وظیفہ دہرا کر بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھنا ہے کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا غنیو یا مغنی یا رزاقو ایک سو ساٹھ بار پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے پھر سورہ کوثر ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے پڑھنا ہے ہم نے آپ کو اچھے سے بتا دیا سمجھا دیا آخر میں بھی آپ کو تین بار درود شریف پڑھ لینا ہے آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لیجئے تین بار درود شریف پڑھیں وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی پڑھ لیں اتنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنے دکھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سنائیں مولا تعالی سے مانگیں اللہ سے مانگیں آپ کو جو کچھ چاہیے دنیا کے لیے مانگیں آخرت کے لیے مانگیں جنت مانگیں دنیا کی نعمتیں مانگیں جنت کی نعمتیں مانگیں اپنے لیے مانگیں اپنے بھائی بہنوں کے لئے مانگیں اپنی اولادوں کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے مانگیں خاص کر اپنے ماں باپ کے لئے مانگیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لئے مانگیں اپنے لئے بھی مانگیں دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے لئے اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لئے مانگیں انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لئے بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور جب آپ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا آپ کو جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگو جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے دنیا والوں سے مانگنے سے دنیا والے ناراض ہوتے ہیں نہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں مگر اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے اللہ سے مانگا کریں تو اس وظیفے کو پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے دعا کے شروع اور آخر میں ایک ایک بار دروش شریف ضرور پڑھئے کیونکہ وہ دعا آسمانوں تک نہیں پہنچتی جس کے شروع اور آخر میں دروش شریف نہیں پڑھی جاتی تو جب بھی دعا کریں دروش شریف پڑھ کر دعا کیا کریں اور آخر میں بھی دروش شریف پڑھ لیا کریں آپ اس وظیفے کو صرف پانچ دن کر لیں چھٹے دن دولت خود آپ کے پاس چل کر آئے گی انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو سو جانا ہے اگر آپ کو سونا ہو تو اس وظیفے کو رات میں پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی آپ پڑھ لیں یا آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں آپ اس وظیفے کو کریں گے اور خود بھی حیران رہ جائیں گے اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے اتنا اثر ہے اس عمل میں اتنی طاقت ہے یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اسے کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے صرف یہ پانچ دن کا وظیفہ ہے آپ زندگی میں یہ وظیفہ ضرور کر لو تو میں سو فیصد دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کسی بھائی نے ہمیں کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اپنے گھر میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ اتنی مال و دولت آ گئی ہے اتنا رزق کہاں سے آ گیا آپ کے لئے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے پہلے بھی تو میں یہی کام کرتا تھا اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے اتنا پیسہ آتا فرما دیا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ دولت اور رزق کیسے آ گیا کہاں سے آ گیا میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ضرور شیئر کریں جو پریشان حال ہیں جن کا گزارہ مشکل سے ہو رہا ہے جو مفلسی کا شکار ہیں تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں تو اللہ پاک کا مبارک نام پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کے ناموں کی برکت سے اس مبارک قرآن کی صورت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے جب آپ یہ وظیفہ کر کے اپنے رب سے مدد مانگیں گے اپنے رب سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام مشکلات کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا آپ اس وظیفہ کو خود بھی کریں اور ان تمام لوگوں کو بتائیں ان تمام تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی مجھے دیکھنے سننے والے میرے بھائی بہن ہیں اللہ پاک ان سب ہی کی مشکلوں کو دور فرمائے اور آپ سب کو ہم سب کو بہترین پاکیزہ حلال رزق عطا فرمائے جن کے اوپر کرز کی پریشانی ہیں جو کرز میں پھس چکے ہیں اللہ پاک ان کا کرز دور فرمائے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کیونکہ آپ کی میری ہم سب کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی جن کے بھی رزق میں رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائے ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے جو بھی بیمار حال ہیں انہیں شفاہ عطا فرمائے جن کی جو بھی بیماریاں ہیں تکالیف ہیں انہیں دور کر دیں میرے پیارے دوستو میری ماں و بہنوں آپ سب نماز کا احتمام بھی لازمی کریں پانچ وقت کے نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں انہیں ضرور پڑھیں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم گناہگاروں کی ہرنے کو جائز دعا قبول فرمائے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی ہر حاجتوں کو پورا فرمائے آمین ثم آمین کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر آپ سب آمین ضرور چائپ کیجئے میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ